رادہ نام کی سولہ مالہ کر سکتے ہیں بلکل آپ سولہ مالہ کرو بتیس کرو ادھک صدیق رادہ نام جاب کرو اور ویدھی میں نے بتا دی یہاں پرشن تو آئے نہیں لیکن میں کہنا چاہوں گا کئی لوگوں نے کہا کہ امک سنتوں کہتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نائے بینا نائے کیسی بھی رادہ نام کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کوئی دوش نہیں ہے لیکن میں جس طریقے سے میں بتاتا ہوں اس طریقے سے دی آپ چلیں گے تو بہت جلدی لاب ہوگا دیکھو ایسے تو گو سوامی تلسداش نے یہ بھی کہا ہے نا کہ بھائیں کو بھائیں انک آلس ہو نام جپت منگل دی سی دس ہو بھاو کے ساتھ بینا بھاو سے کرو تب بھی منگل ہے تو یہاں تو چھوٹ دے دے گئی نام میں کہ بھائیں کو بھائیں انک آلس ہو بھاو کو بھاو کیسی بھی جاب کرو من لگے تب کرو بینا من لگے بھی کر سکتے ہیں تو ایسے بھی گو سوامی تلسدار جی رہمانے میں کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سادک جب اہی نام لائے لائے اب یہ بھی شبد ہے تو گو سوامی تلسدار جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے مرجی نام جب کرو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک جگہ ہے کہ من کو لگا کر کرو اور ایک جگہ تو یہاں تک کہا ہے کہ گپت آکام نیرنتر دھیان سہیت سانند آدر یوت جبتے ترت پاوت پرمانند ایسا بھی کہا کہ دھیان پورو کرو آدر سے کرو گپت روپ سے کرو نشکام بھاو سے کرو نیرنتر کرو تو اس پرکار شرطیں بھی لگا دی گی تو ہمارے ساتھوں میں تو ہر پرکار سے لکھا ہے جیسے جسے بنے کرے ہاں یہ جو سرتیں لگاتے ہیں کہ گپت آکام نیرنتر دھیان سہیت آنند پورو کرو گے تو اس کا ویسے سلاب ہوگا اب اتنا انتر ہے ایسی آپ چلتے پھر توٹتے بیٹھتے رادنام کرو اس کے الگ مہیمہ ہے اور یہ دی آپ جس طریقے سے میں نے بتایا کہ پرات کالی اٹھ کے دھار سکھی کو بھاو جائے ملے نیج روپسوں یاک کو یہی اوپاؤ آپ سکھی بھاو سے بھاوی تو کر کے اور آتم کلیان کے نے نہیں چت کو پریمارجد کرنے کے لیے نہیں بلکہ پریہ پریتم کو احلادید کرنے کے لیے رادنام سکھیوں کو سنانے کے لیے نکونج میں ایسا پویتر بھاو کر کے کرو تو ہزار نہیں کروڑ گنا ادھیک مہیمہ ہو جائے گی آپ چلتے پھر توٹتے بیٹھتے ایسے نام جب کرے جیسے اور نام رام کرشن آدھی نام جاب کرتے ہیں کہ چی تو شد ہوگا کلیان ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی لاب کرے گا لیکن آپ ایک مہینے تک لگاتار ایسے کرو چلتے پھر توٹتے بیٹھتے رادنام اور آپ کیول ایک گھنٹہ سکھی بھاو دھان کر کے نکونج میں بھاو سے بھاوی تو کر کے نکونج کے بھاو سے اور سامنے دربار لگا ہے نکونج دربار سجا ہے پریہ پریتم ہے سکھیاں سمو پورا اور سب رادنام سنکرتن کر رہی ہیں پریہ پریتم کو رجھا رہی ہیں میں بھی ان سکھیوں میں ایک ہوں میں بھی رادنام سنکرتن کر کے یا رادنام پریہ پریتم کو سکھیوں کو سنا کر کے ان کو احلادید کر رہی ہوں ان کے بھی ترس کا ادیپن کر رہی ہوں ان کے اند کا وردھن کر رہی ہوں تت سکھ سکھیا بھاو سے باوی تو کر کے رادنام کرو یہ ہم کہتے ہیں کیونکہ آپ ایک مینا کا ایک سال لگاتا رادنام کریں اور ایک گھنٹہ کہیں یہ بھی کر رہے ہوں جو میں نے بتا ہی سریعتی سے تو یہ بھاری پڑ جائے گا ہر سمیں نام جب کرنے کس میں اس لئے کہا کہ یہ بھی کہا گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ بھائیں کو بھائیں انکھ آلس ہو نام جبت منگل دی سیدہ سو کیسے بھی کوئی کرے جیسے جسے بنے وہ کرے اب کام تو دیکھو من لگا کے کریں گے تو بہت اچھا ہوگا اگر بیگار سی کاٹیں گے تو زیادہ سمیں میں کم کام ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا تو میں جو طریقہ بتا رہا ہوں وہ طریقہ ہے کہ جلدی سے صادق نکونج بھاو سے بھاویت ہو اور وہ سکھی بھاو کو پرابت کر جائے کشوری جی کے چرنوں کو پرابت کر جائے جلدی سے کام بنے اور سنمان پور کیونکہ آدھر یوت جبتے ترت پاوت پرامانند آدھر یوت ہم نام کا اتنا آدھر کریں رادہ نام کا دیکھو پانی بھی آپ کے گھر میں ہے اور دودھ بھی آپ کے گھر میں ہے آپ ادھر کس کو سنبھالتے ہیں کس کا دھیان زیادہ رکھتے ہیں دودھ کا کیونکہ اکیمتی ہے جبکہ پانی دودھ دونوں آپ کے لئے ہیں دونوں کا اپنا ستھان ہے لیکن آپ سنبھال اس کی کرتے ہیں اسی پرکار آپ کے گھر میں اور بھی کئی کھیل کھلونے ہیں مٹی کے لکڑی کے بنے اور ایک سونے کا بناوا کھلون ہے تو بتائیے آپ سنبھال کے کس کو زیادہ کریں گے مان آدھر سنبھال کس کی زیادہ کریں گے اسی پرکار پرہو کے جتنے نام ہیں ان کو چت شدی کے لئے کیجئے آتم کلیان کے لئے کیجئے پرہو درشن کے لئے کیجئے اور نام لیکن رادہ نام یہ سب کامنا چھوڑ کر کے کل پریہ پریتم کے لئے کیجئے تت سکھ سکھیا بھاو کو دھان کر کے کیجئے ایسا بھاو دھان کیجئے کہ میں سکھی ہوں پریہ پریتم کو ری جانے کے لئے سکھیوں کو ری جانے کے لئے ان کے بھی ترس کا ادیپن کرنے کے لئے ان کو احلادیت کرنے کے لئے آنندیت کرنے کے لئے ان کی خوشی کے لئے میں رادہ نام کا جب کر رہے ہوں جب نہیں کر رہے ہوں بلکہ ان کو سنا رہے ہوں اس بھاو سے بھاویتوں کے کرو ایک ویکت دن رات رادہ نام کرتا ہے ایک ویکت دن رات رادہ نام کرتا ہے اس طریقے سے میں کہتا ہوں آدھا گھنٹا بھی ہر روز اس طریقے سے کرتا ہے تو ساستر اور ہماری درشتے میں وہ ویکتی آگے ہے جو پریہ پریتم کو سناتا ہے تد سکھ سکھیا بھاو کو دھان کر کے اس میں جلدی سکھی بھاو کا مطلب اودیپن جلدی ہوگا تو اس لئے میں کہتا ہوں چت کے سدھی کے لیے اور اور کاموں کے لیے آپ اور اور پروہ کے انتانت نام ہیں ان کو جب کیجئے لیکن رادہ نام کو آپ اس پرکار سے جبنی آدھر پوروک ایک دم آسند پہ بیٹھ کر کے انوشتھانی کے ڈنگ سے اور یہ بہت بڑا انوشتھان ہے پریہ پریتم کو ریجانہ آنکھ بند کر کے سکھی بھاو دھان کر کے سنا یہ پریہ پریتم کو بہت جلدی اور ایسا سنکیرتن اور ایسا نام جب جو کرتا ہے ویکتی کہ پریہ پریتم ہی نہیں بلکہ اس لوک میں جو دیبیہ سنت وچرن کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا اتنا ادھک اثر ہوگا وہ بھی اتنے سنتوشت ہو جائیں گے کیونکہ جو کرمتت سکھ سکھیا بھاو سے بھاویت ہو کر کے کیا جاتا ہے اس کا اثر ترہنٹ کے ارسادہ کے اوپر ہی نہیں بلکہ آس پاس میں بھی اور دیبیہ سنتوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے یہ سب سے اونچا بھجن ہے رس دینا لینا نہیں بلکہ رس کو دینا ہے کم نام بھجنم بھجنم نام رس نام یہ بہت اونچی اوپاست ہے اس لئے تو رادہ نام کو دیکھے کتنا سنمان دیا ہے کتنا گپت روب سے سرے آم سکھ دیو جنہیں بھاگوات میں رادہ نام کا اچانہ نہیں کیا ہے اتنے لوگ ہیں سب کے بیچ میں نہیں یہ بہت اونچی وستو ہے یہ رادہ نام تو پریہ پریتم کے لیے ہے آم لوگوں کے لیے نے پرکشت کا کلیان تو بینا رادہ نام لیے بھاگوات جس سے ہو جائے گا تو کہا کہ یاتے ویاس پرگٹ کیوں نہیں جان سار کو سار اس کا عرض کیا یہی ہونا اتنا سنمان ہے رادہ نام کا کہ سب کے بیچ میں اس کا پرگٹ نہیں کر رہا کیونکہ جان سار کو سار کشن نام سار ہے اور رادہ نام سار کا بھی سار ہے اس لئے سب جگہ اس کو پرگٹ نہیں کیا جاتا بات الگ ہے گلے گلے میں رادے رادے ہو رہا ہے وہ بھی کرپہ پرہو کی اچھا ہے لیکن اس سے بھی اچھا ہے کہ آپ اس رادہ نام کو سادھان نام کے برابر سمجھو تھاکور جی کہ اس کو سمجھو رس ہے اور یہ رس پریہ پریتن پیتے ہیں اس رس کو سری کشن شمپان کرتے ہیں بنسی میں اس رس کو بجاتے ہیں مندر رادہ نام کو اور سکھیوں تک پہنچاتے ہیں سکھیاں بھی رادہ نام بنسی سے جب سنتی ہیں ان کا حردہ لبہ لبہ بھر جاتا پریم رس رنگ سے ایسا ہے رادہ نام رس کا ادیپن کرنے والا رادہ نام ہے تو ہم اس کو اتنا آدر کریں میں جو کہہ تو میں رادہ نام کا اتنا عادر کرتا ہوں کہ سب کے سامنے لینا بھی نہیں چاہیے اتنا عادر یہ پرمپیوطر رس ہے یہ تو جب بھی ہم لیں گے پریا پرتم کے لئے سکھیوں کے لئے نکنج میں جو سکھی ہیں ان کو ری جانے کے لئے پریا پرتم کا رس وردن کرنے کے لئے اس نام کا پریوگ کریں گے نہ اپنے کلیانے کے لئے درشن کرنے کے لئے بھی اس نام کا پریوگ نہیں کرنا ہے اپنے لئے تو اس نام کا پریوگ کرنا ہی نہیں رادہ نام کا جب بھی پریوگ کریں پریہ پریتم کے لئے کرو سکھیوں کو ریجانے کے لئے کرو اس کو کہتے ہیں تت سکھ سکھیا بھاو سے بھاویتوں کو رادہ نام کرنا اب آپ نے کہا کیا رادہ نام کی سولہ مالہ کر سکتا ہے سولہ نیا بتیس چونسٹھ کرو ہر سمیں چلتے ویرتے اڑتے بیٹھتے کر سکتے لیکن جس ریتی سے میں کہتا ہوں وہ ہے کہ جلدی سے سادھک سکھی بھاو سے بھاویت ہو جائے وہ ریتی کا میں پریوگ کرتا اور یہ ریتی میں نے کسی بھی سے سنت سے پرابت کی ہے وہ بھی اس شریعت سے نہیں ان کانوں سے میں نے اس ریتی کو نہیں سنا اب پوری بات ابھی بتانے کا سویں نہیں ہے یہ ریتی مجھ کو بڑی درلہبتہ سے پرابت ہوئی ہے مہاپورشوں کی کریپہ سے اور اسی ریتی کا میں پریوگ بھی کرتا میں باہر جب بھی کرتا ہوں تو مہا منتر کروں گا یگل منتر کروں گا رادہ نام نہیں یہ کہیے کہ مہا منتر میرے جبان پہ ہے کنٹھ میں میرے رادہ کشنام ہے اور ہردہ میں میرے رادہ نام ہے تو ہردہ کا تباہو میں ارثات بھاویت ہو کر ہی پریوگ پریوگ بھی کری جانے کے لیے اس نام کا جاب کیا جاتا ہے اور میں تو اس کو جب نہیں کہتا اس کا کہتا ہے رس پینا اور پیلانا یہ بہت درلہب وستو ہے ہم نے اس کو بلکل آدھر نہیں کیا بلکل اور ناموں کی طرح اس کا جاب کرنا پراروم کر دیا گلی گلی میں چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے دراصل ہم اس رس کو بھی جان نہیں پاتے یہ نکونج کا بہاویت یہ منتر نکونج کا ہے نکونج سے بہار تو منتر ہونے ہی نہیں چاہیے بہار اور پرہو کے نام جاب کرو ہاں کچھ سمیں نکونج بہاو سے بھاویت ہو کر کے کیجئے رادہ نام اور سبھی کو کرنا چاہیے جو بھی نکونج اوپاس نہ کرنا چاہیے یوگل اوپاس نہ کرنا چاہیے رادہ نام کا جاب پرتیک سادھ کو کرنا چاہیے اور لیکن طریقہ میں نے بتایا اس بہاو سے کرو گے تو بہت جلدی کامیاں بھی نہیں تو آپ اعنی اعنی پرہو کے ناموں کی طرح چلتے ہی پھرتے اڑھتے بیٹھتے کرو کوئی ہانی نہیں ہانی تو آئی نہیں کسی بھی طرح آپ پویتر وستہ میں بھی رادہ نام کو کرو تب بھی ہانی نہیں